مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً على حبی احوذ باللہ من نشیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج حمل سٹار ایریس جن کی ڈیٹ آف برت ہے اکیس مارس سے انیس اپریل تک ان کا مئی کا مہینہ کیسا رہے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے آپ اگر ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سٹار کی پڑھائی کیا ہے صدقہ کیا ہے اس کے بعد آپ کے سٹار کا نقش کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے پر جدو کا اثر جو وغیرہ کا ہے تو آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے اور کیسے اس کا علاج کرنا ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کریں مکمل دیکھیں تو یہاں پر ایک اور بات ضروری بتا دوں آپ کو کہ اپریل کے مہینے کے اندر ماہ رمضان جو سٹارٹ ہوا اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا جو کہ بہت کم لوگوں کے اوپر اچھا تھا کاروباری لحاظ سے اور باقی معاملات سے اور بہت زیادہ لوگوں کے اوپر برا تھا تو جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا آپ کے برجوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تو اس کو ملا کر جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں کاروباری لحاظ کے اندر تو کاروباری لحاظ کے اندر بزنس میں میرے بہن بھائی جن کے بزنس ہے دکان ہے تو یہ ساری چیزیں بزنس میں آ جاتی ہیں ان کے تقریباً زیادہ تر لوگوں کے معاملات جو ہیں بزنس کے وہ خراب ہی رہیں گے ماہ رمضان کے اینڈ تک آخر میں جا کر اگر شاید ایک دو دن میں کچھ بہتر ہو جائیں تو مئی کے مہینے کے اندر اور ماہ رمضان کے مہینے کو ملا کر آپ کو دیکھنا پڑے گا ماہ رمضان کے آخر تک آپ کی یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ خراب رہیں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے نقش شیئر کیا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ آگے شیئر کرتا ہوں اور آپ کے ستارے کی پڑھائی اور آپ کا صدقہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اب چلتے ہیں نوکری پیشا لوگوں کی طرف تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو نوکری ملنے کے چانسے صرف اور صرف جو ہیں وہ بیس سے تیس پرسنٹ ہیں اس سے زیادہ نہیں ماہ رمضان گزرنے کے بعد آپ کو چانسے ہیں کہ آپ جو ہے نوکری مل سکے تو آپ بھی ستارے کی جو آپ کی پڑھائی ہے اگر وہ جو میں نے چیزیں بتائیں ہیں آخر میں وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں بے روزگاری والے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ میں نے بتایا ہے تو جن لوگوں کی پہلے سے نوکری موجود ہے آپ کے معاملات کے اندر جو ہے آپ کے بوسش کے ساتھ آپ کا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے کولیکس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کا غصہ آپ کو یہاں پر نقصان دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان تک آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر اس کو گزاریں تو کافی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے صدقے کی پڑھائی کریں سٹار کے صدقے کی اور صدقہ دیں پڑھائی کریں اور نقص جو ہے میں نے بتایا وہ بنا کر اپنے پاس رکھیں یہ نقص آپ کے سٹار کے مطابق ہے یہ آپ کو آنے والے تقریباً تین مہینے تک آپ کے سٹار کی بہت زیادہ چیزوں کو کور کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اب آ جاتے ہیں میرے ایسے بہن بھائی جن کی اولاد نہیں ہو رہی بے اولاد حضرات جو ہے تو اس مہینے کے اندر آپ کے جو ہے کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے وہ شرطے کے جادو ٹونے کی کوئی پرابلم نہ ہو اس کی پہچان میں نے آخر میں طریقہ پتا ہے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اگر وہ ہو علاج بھی ہے اور پہچان بھی ہے وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ وہ کریں تو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اندر آپ کے کنسیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے جی تو اب آ جاتے ہیں لو کی طرف جو میرے بیٹے اور بیٹیاں شادی کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ میں لڑائی جھگڑے کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کا ریزن ہوگا کوئی تیسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو آپ میں لڑائی جھگڑا ڈلوائے اور تیسرا آدمی ایک اور طریقے سے کہ آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو ماہ رمضان کے شروع سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں اب یہ چلتے رہیں گے ماہ رمضان کے اند تک تو مئی کے جو سینٹر میں آ جائے گا اس حساب سے جا کے آگے جا کے بدلاؤ آ سکتا ہے آپ کے لئے بھی جو نقش میں نے بتایا ہے آخر میں اور پڑھائی بتائی ہے وہ بہت بہتر رہے گا تو اگر آپ وہ استعمال کریں تو آپ کے یہ معاملات جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اگر یا ودودوں کی پڑھائی کریں لا تعداد بغیر گنے ہوئے تو اس سے آپ کے یہ معاملات جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کوئی تیسرا بندہ آپ میں لڑائی نہیں ٹلوا سکے گا اب آ جاتے ہیں آپ کے برج والوں کی جو بچے اور بچیوں کی شادی کے معاملات ہیں رشتے کی بندش ہے آپ کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو میں نے طریقہ بتایا ہے بندش کا وہ اپنا ٹرائی کریں اگر آپ کو بندش ہے تو اس کا علاج کریں اگر وہ نکلتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے بھی پڑھائی وگرہ ہے اس مہینے کے آخر میں ماہ رمضان میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ مئی اور اپریل کے اوپر سب سے بھاری ماہ رمضان جا رہا ہے تو ماہ رمضان کے آخر تک آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز ہیں اس مہینے میں جن لوگوں کے رشتے کے پرابلم ہے وہ ہو سکتی ہیں اگر آپ پڑھائی اور صدقہ اپنا مکمل دیں جادو نہ ہونے کی صورت میں پھر بھی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر تقریباً آپ کے بھی بیس پرسنٹ چانسز ہیں کہ رشتہ وگرہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں جی تو آ جاتے ہیں ہمارے جو بہن بھائی ہیں شادی شدہ ان کے گھریلو معاملات خاص طور پر لڑائی جھگڑے تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے مگر ازدواجی زندگی میں آپ کے معاملات کچھ بگڑیں گے کچھ نہیں بہت زیادہ بگڑیں گے اور کرز آپ کے پر چڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آمدن کم رہے گی خرچہ زیادہ رہے گا عید کی وجہ سے تو اس وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں اور کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے یعنی کوئی تیسرا آدمی بھی آپ میں لڑائی جھگڑا کروا سکتا ہے تو ان چیزوں کے بچنے کے لیے یہ میں نے نقش اس کی پکچر لگا دی ہے اس کو گھر سے دیکھ لیں اس کو آپ نے زافران سے لکھنا ہے زافران سے لکھنے کے بعد ایک آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک آپ نے اپنے شریک حیات کو پلانا ہے اس کو آپ نے جب لکھ لینا ہے تو آپ نے میرے وٹس اپ پر مجھے میسیج کر دینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا اور اپنے شریک حیات کا اور اس کی والدہ کا نام مجھے میسیج کریں میں آپ کو کاغذ کے اوپر لکھ کر ریٹن بھیج دوں گا کہ آپ نے اس کو پور کیسے کرنا ہے نقش کو پینسل کے ساتھ اپنے بعد میں لکھنا ہے اس کے بعد اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور ایک پلانا ہے جس سے آپ کی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر اپنا لکھ سکیں تو آپ مجھ سے بھی یہ نقش منگوا سکتے ہیں لکھا ہوا جس کے اوپر میں پور کر کے بھیجوں گا اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ میں نقش لکھنے کا یا نقش بھیجنے کا کوئی حدیعہ نہیں لیتا آپ کا صرف منگوانے کا ٹی سی ایس کا خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تو آپ منگوا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی معاملات جو ہے شادی کی لڑائی گھر میں لڑائی جگڑے کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یہ کافی مضبوط رہیں گے بیماریوں کے معاملے میں بس ان لوگوں کو بیماریاں زیادہ رہیں گی جن کے اوپر نظرِ بد کا مسئلہ بندش کا یا جادو کی پرابلم ہے تو ہم نے یہ ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے اگر آپ کو ایسے معاملات ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود پہچانیں اور اپنا علاج کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے معاملات بیماریوں کے ٹھیک ہو جائیں گے جسمانی بیماریوں کے معاملات آپ کے پر زیادہ حاوی نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے پر حاوی ہو سکتے ہیں وہ بھی اگر سٹار کا صدقہ وغیرہ دیں تو انشاءاللہ ان کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے جی تو اب آ جاتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے کی طرف آپ کے سٹار کا صدقہ ہے کہ آپ نے اتوار والے دن رات کو ایک مٹھی ثابت مسور لینے ہیں اور اپنے سر سے سات پار وار کے کسی چورستے میں پھیک دینے ہیں اور سونور والے دن آپ نے کسی فقیر کو صدقے کے پیسے دینے وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں مگر جب آپ نے یہ صدقے کے پیسے دینے ہیں تو آپ نے اپنے دل میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ دے رہا ہوں یہ نہیں کہنا کہ میں صدقہ دے رہا ہوں کہنا کہ آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ دے رہا ہوں تو جب کسی کے یار کے آنے کی خوشی منائی جائے تو دوسرا یار تو آپ کو مالا مال انشاءاللہ کر دے گا تو میرے بھائی سوار والا دن آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو اس دن صدقہ دینا اور آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر دینا یہ بہت زیادہ فائدے دیتا ہے آپ کی سوچ بھی کام نہیں کر دی کتنے فائدے ملتے ہیں اس سے تو جو طریقہ سمجھا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ صدقہ دینا ہے تو اب آتے ہیں آپ کی پڑھائی کی طرف تو آپ کی پڑھائی ہے استغفراللہ یہ آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے یعنی کہ جب آپ کو یاد آئے آپ نے دن میں پڑھتے جانا ہے پانچ منٹ ٹائم ملتا ہے دو منٹ ملتا ہے وضو بے وضو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور دس بار پڑھیں ہزار بار پڑھیں سو بار پڑھیں پچاس بار پڑھیں گننہ نہیں بس گننے کے بغیر پڑھنا ہے اور یہ آپ کے ستارے کی پڑھائی ہے اس سے بھی آپ کے معاملات کافی بہتر ہوں گے اب آتے ہیں آپ کے سٹار کے نقش کی طرف تو یہ میں نے تصویر لگا دی یہ آپ کے سٹار کا نقش ہے اس کو اچھے سے دیکھ لیں یہ تین مہینے کا نقش ہے تو بڑی ایج سے پہلے تک کا تو آپ نے یہ بنا لینا ہے خودی اوپر والا حصہ جو میں نے کالا رکھا ہوا ہے یہ اپنے پینسل سے لکھنا ہے نیچے والا حصہ جو ہے جو کل شریف کا ہے خانوں میں لکھا ہوا ہے یہ اپنے زافران سے لکھنا ہے تو یہ آپ لکھ کر اپنے پاس رکھیں اس سے آپ کے ستاروں کی منحوست نکل جائے گی بشرت ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اور بندش کا مسئلہ نہ ہو تو ٹھیک ہے پھر آپ یہ نقش لکھیں اور یہ نقش اگر آپ نہ لکھ سکیں تو مجھ سے منگوا سکتے ہیں نقش کا کوئی حدیہ نہیں ہے صرف آپ کے منگوانے کا ٹی سی ایس کا خرچہ ہوگا اب آ جاتے ہیں سب سے اہم بات کہ ہم لوگ کیسے پہچان کریں کہ ہم پر جادو ہے بندش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے نظر بندی ہے تو یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی وہی والا نقش ہے سیم بس فرق اس میں اتنا ہے کہ جو اوپر والا اور نیچے والا حصہ ہے یہ آپ نے پینسل سے خود ہی لکھ لینا ہے اس کو لکھنے کے بعد یہ زافران سے نہیں لکھا جائے گا یہ پینسل سے ہی لکھا جائے گا تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے پانی کے اندر اس کو بھگو دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے اندر اس نقش کی اگر پوائنٹر سے آپ لکھیں گے تو اس نقش کی تمام سے آئی پانی کے اندر گھل جاتی ہے اور نقش سفید ہو جاتا ہے تو نقش جب سفید ہو جائے اس کو نکال لیں صبح تک ہو جائے گا صبح فجر کی نماز کے فوراں بعد آپ نے اس پانی سے آٹا گوندنا ہے آٹا گوند کر آپ نے اس کی چھو گولیاں بنا لے نہیں اور گولیاں بنا کر اگر آپ عورت ہیں تو عورت مین گھر کی بڑی عورت ماں بیوی اگر آپ عورت ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سر سے سات بار وار کے چھت پر آپ نے پھینک دینا ہے تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد یا سات گھنٹے بعد آپ نے جا کر دیکھنا ہے اگر تو وہ گولیاں کھا لی جائیں جانور کھا جائیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر پڑھائی کریں اور اگر وہ گولیاں نہ کھائی جائیں آپ کے پر جادو ٹونے کی پرابلم ہے اس کا آپ علاج کروائیں پھر آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا اب آتے ہیں مرد حضرات کیا کریں گے مرد حضرات یہی سیم طریقہ مگر جب وارنا ہوگا تو وہ اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی والدہ اگر گھر پہ والدہ ہے اور اگر آپ کوارے ہیں تو اگر آپ کوارے نہیں شادی شدہ ہیں تو پھر والدہ اور اپنی بیوی دونوں کے سر سے وار کر پھر اپنے سر سے وار کر پھر آپ اوپر پھیکیں گے اب یہاں پر عورت کے سر سے وارنا کیوں ضروری ہے وہ بتا دوں اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے اور عورت کے نصیب میں گھر کی خوشیاں دولت ہر چیز اس کے نصیب میں لکھی تو جب کوئی آپ کے اوپر جادو کرتا ہے ٹونہ کرتا ہے تو وہ مرد کو نہیں کرتا وہ عورت کے اوپر کرتا ہے عورت کی وجہ سے ایک ایسا روحانی تعلق ہوتا ہے جو اولاد میں بھی جاتا ہے وہی شوہر میں بھی جاتا ہے وہی بھائیوں میں جاتا ہے تو خالی ایک عورت کے اوپر کرنے سے پورے گھر کو تباہ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے سب سے زیادہ جادو گھر کی عورت پر کیا جاتا ہے اور مرد حضرات یہ سمجھتے کہ ہم پر ہوا ہوئے اصل میں حقیقا نشانہ کوئی اور ہوتا ہے تو آپ کو پہچان کرنے کے لئے یہ کرنا پڑے گا اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان ہو جائے گی پہچان ہونے کے بعد آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات جو میں نہ بتا سکا ہوں یا آپ نے پوچھنی ہو جو آپ سپیشل کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس کے اندر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برت اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پورا سوال ایک ہی کومنٹ میں لکھ کر آپ لکھ دیں میں انشاءاللہ اس کا آپ کو وہی پر جواب دے دوں گا اگر آپ وہاں پر نہیں لکھنا چاہتے کوئی میری بچی یا بیٹی تو میرے ورسپ کے اوپر کر سکتی ہے میسیج وہاں پر میں آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسے کر لیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہو جسمانی بیماری کی پرابلم ہو تو میرا نمبر ویڈیو میں بار بار آ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ